اس کے بعد یہ فرمایا گیا تم اللہ کا اینکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھو یہاں یہ بتایا گیا کہ مننے کے بعد زندگی ہے اور بڑا پیارا اس بھی بلال ہے دیکھیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بتاؤ تم لوگ پہلے مردہ تھے کی نہیں ارے بھئی ماں کے پیٹ میں تھے تم مردہ ہی تو تھے مردہ تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا رو ڈال دی دنیا میں آگئے یہ دیکھ رہے ہو کہ پہلے مرے ہوئے تھے بعد میں زندہ کیے گئے اب تم زندہ رہتے ہو ساٹھ ستر سال تک اس کے بعد موت دے دے گا موت کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو تین چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ پہلے تم مردہ تھے اس کا ایک قرار تم کرتے ہی ہو پھر اس کے بعد مردہ تھے یہ تم نے دیکھا مشہور چیز ہے اور پھر زندہ کیے گئے برو ڈال دی گئی یہ بھی تم دیکھ رہے ہو اس کے بعد تم مر جاتے ہو اس کو بھی تم دیکھ رہے ہو تو تین چیزوں کا یہ قرار تو کر رہے ہو پھر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیسے کر سکتے ہو ایک اقل مند آدمی تین چیزوں کو مانتا ہے جو اس کے سامنے تو آخری چیز چوتھی چیز کا انکار کیسے کر سکتا ہے اللہ نے بھئی فرمایا کیا کے ساتھ تک poroon Allah تم کیسے انکار کر سکتے ہو انکار کی نہیں سکتے تین چیزیں تو اپنی آگوں سے دیکھ رہے ہو پہلے مردہ تھے پھر زندہ کیے گئے اور اس بعد فر موت یہ تینوں چیزیں تم اپنی آگوں سے دیکھ رہے ہو پہلے مردہ تھےIR زندہ پھر موت پھر موت کے بعد زندگی کی کئی کار کر رہا ہی چاہیے تمہیں انکار نہیں کر سکتے اس لئے کلام دیکھ تین چیزیں تو تم مانتے ہو چوتے چیٹھ کے لئے مانتے کے لئے دا کرنوہ بیلے اللہ علیہ